قائد آزم کے چند الفاظ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سنا دوں یہ ویسے تو پورا آپ کو مل جائے گا اس کتابچوں کے اندر ٹی بی کے جب مریض تھے اور آخری دن تھے زندگی کے لاہور سے میں میڈیکل کالی میں پڑھتا تھا ہمارے پرنسپل ہوتے تھے الہی بخش صاحب انہیں بھی بلایا گیا تھا علاج کے لیے اور جو ٹی بی کے امراض کے سپیشلسٹ تھے پروفیسر ریاض علی شاہ انہوں نے پھر ایک اپنے انٹرویو کے اندر بتایا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے حالت یہ تھی اتنے کمزور کہ ذرا دو چار جملے بولتے تھے تو سانسوں پڑ جاتا تھا تو ہم نے پابندی لگا رکھی تھی کہ آپ مفتبور نہ کریں ہم پاس ہی بیٹھے تھے ایک نئی دوا ہم نے شروع کی تھی تو ہم اس کے اثرات دیکھ رہے تھے لیکن ہم نے محسوس کیا کہ قائد عظم بار بار جیسے ان کی زبان پر کوئی آنا چاہتا ہے پھر وہ چپ ہو جاتے کیونکہ ہم نے روکا ہوا ہے تو ہم نے کہا یہ اندرونی کشم کشتو زیادہ خراب کرے گی تو ہم نے کہا قائد عظم فرمائیے کیا فرمانا چاہتا ہے اب یہ جو فرمایا ہے وہ سن لیجئے تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اتمنان ہوتا ہے یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان موجود میں آیا ہے اس کے ساتھ ہی جوڑ لیجئے ستائیسویں شب کو نازل ہوا ہے یہ پاکستان نمزان مبارک کے ستائیسویں شب لیلت القضر میں نازل ہونے والا اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی بادشاہت دے میں حیران ہوتا ہوں کہ قائد عظم کے علمے وہ احادیث تھیں جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائل ہوگا یہ حضرت صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث ہے صحیح مسلم میں ہے خود نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا فرائت و مشارقہ و مغاربہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے سارے مغرب بھی دیکھ لیے وَإِنَّ اُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَعْزُوِ عَلِي مِنْهَا اور میری امت کی حکومت ان تمام انعقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اللہ نے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیا یہ حدیث میں حرام یہ تو اچھے اچھے علماء کے علمے نہیں ہے اس لیے کہ یہ حدیث جو ہیں حدیث کی کتابوں کے آخری حصے میں باب الملاہم باب الفتن یہ جو باب الواقعات ہیں وہ وہ عام طور پر علماء اس کی طرح توجہ دیتے نہیں یہ کتابی سے دور میں ایک اور حدیث میں مصنظر احمد ابن حنبل کی ہے حضرت مقداد ابن الاسود سے لا يبقا على ظاہر الارد بیت وَبَرٍ وَلَا بَذَرٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللَّهُ قَلِمَةَ الْإِسْلَامُ حضور فرماتے ہیں کہ زمین پر نہ کوئی گھر مرہے گا این گارے کا بنا ہوا اور نہیں کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ قَلِمَةَ الْإِسْلَامُ کو داخل نہ کر دے یہ ہونا ہے